یو پی چناو سے پہلے ویش سماج نے شختی پردرشن کیا کازے باد میں آج ویرات ویش محکم کا آیوجن کیا گیا جس پہ راج سباسانسر ڈاکٹر سفحاش چندرہ اور کیابنٹ منتری پیوش کوئل شامل ہوئے سمیلن میں اتر پردیش کے 29 سلوں سے ویپاریوں نے حصہ لیا اس موقع پر زی نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سفحاش چندرہ نے کہا کی ویش سماج کے پچھڑے اور گریب لوگوں کو اوپر لانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت راج سباسانسر ڈاکٹر سفحاش چندرہ جی ہے سفحاش جی ایک ورگ جو بہت ہی سبل ہے ساماجک روپ سے راجنیتک روپ سے وہ مانگ کر رہا ہے کہ اور زیادہ سبل ہوں یا ان کی پرتنیت تو بڑے حصے داری بڑے آپ کیا اس میں سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ سماج میں بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ بڑا سبل سماج ہے اس کے اندر 80% لوگ جو ہیں وہ گریب لوگ ہیں پچھڑے ہوئے ورگ کے بھی لوگ ہیں اور اس میں قریب 300 سے ادھیک اوپ جاتیاں ہیں ویش سماج میں وہ وچارے آگے بھی نہیں آ پا رہے ہیں تو وہ اگر آگے آتے ہیں اور دیش اور سماج کا کام اچھا ہوگا دیش اور انتی کرے گا ایسا میرا مانگا لیکن ایم چیز تو ہے کہ یہ لوگ سرل ہیں اڑتے نہیں ہیں جیسے دوسرے جاتیوں کے لوگ اڑ جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں اتنا حق چاہیے چاہیے ہاں ایسا ہے یہ سرنا پڑے گا تم ملے گی ایسی کچھ بات نہیں اڑنے کی آوشکتہ نہیں اکٹھا ہونے کی آوشکتہ ایک اور ایک مول پرشن جو چل رہا ہے آج کل راج نیتی میں کہ یہ فری کی پولیٹکس چل رہی ہے اتر پردیش میں بھی سارے لوگ پٹارا کھولے ہوئے آپ اس کو کس طرح دیکھیں دوبارہ بولیے فری کی پولیٹکس چل رہی ہے کوئی آرہا کہ یہ بجلی فری دے گا کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کوٹی فری دے گا یہ تو یہ تو غلط ہے چیز دیکھیں لوگوں کو جو لوگوں کا رینس ہے ان کا ستر پر اٹھانے کے لیے جو چیزیں آوشک ہوتی ہیں وہ چیز سرکار دے تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جو چیز فری میں بندتی ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ بٹنی بھی نہیں چاہیے آدمی اپنا آتم وشواش کھو بیٹھتا ہے اپنا آتم سممان کھو بیٹھتا ہے جو آدمی کا ہاتھ ایسے ہو جائے لینے والا اس کو کہاں سے اپنا آتم سممان رہے گا ایک آخری وشواش آپ نے بھی اپنے بھاشن میں اس بات پکا کہ جو کمزور برگ ہے اس کو کس طرح سے اٹھائیں گے ایک ساماجک روپ سے بھی اور آجنیتک روپ سے اس کو اٹھانا پڑے گا اس کو ساتھ میں لینا پڑے گا یہی میں نے کہا آج اپنے بھاشن میں بہت بہت سکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ ہیں ڈاکٹر سبحاندرا جو اپنی بات رکھ رہے تھے انہوں نے مضبوطی سے بات منچ پہ بھی رکھی اور یہاں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایک طرح سے لوگوں نے مان لیا ہے کہ ویشے ورگ سبل ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا ورگ ہے جو کمزور ہے جس کے پاس بہت کم آئے ہے اور اس کو اٹھائیں گے تب ہی ویشے ورگ آگے بڑھے گا